موسیقی 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 اس کے علاوہ بیران مکسی پر کوریا داخل ہوتا ہی اپنے کپڑے دھولیجی اور نہا کر اپنی صحت کا خاص کیا رکھیں اور اس کے علاوہ فارم پر کام کرنے والوں کو چاہیے کہ کام پر پہنے والے کپڑے اور اپنے جوتوں کو فارم میں داخل ہونے سے پہلے پاک کر لیں موسیقی تیراکنے وصم اپنے وصم آپ حضرت بھی کوریا کو شاف اور ستھنا رکھنے والی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوریا مکہ پاکستانی بھائیوں آئے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس سب سے خبریں اگرے سال یعنی سن 2019 سے کم از کم عجرت 8350 وان فیل گھنٹہ مگر کی گئی ہے اور سال یہ عجرت 7530 وان ہے اور اس میں 10.9 کے حساب سے 820 وان اضافہ کیا گیا ہے کم از کم عجرت کے کمیشن برائی ایمپلائیمنٹ انڈ لیبر نے 15 جولائے کے دن کم از کم عجرت بڑھانے کا یہ فیصلہ کیا تھا اسی لیے اگلے سال سے کم از کم عجرت فیل گھنٹہ ملا کے 66800 وان بنتی ہے جو کہ ایک دن کی دیاری ہوگی جب مہانہ حساب کیا جائے گا تو یہ رقم 1745150 وان بنتی ہے کم از کم عجرت کا قانون پورے کوریا میں سب پر برابر لاغو ہوتا ہے چاہے وہ مقامی مددور ہو یا تارکیم مددور ہو مشتقل مددور کے علاوہ عرضی مددور اور روزانے کے بنیاد پر کام کرنے والے مددور اور پارٹ ٹیم مددور کو بھی کم از کم عجرت یقصہ مل سکے گی مزید کے یہ کم از کم عجرت یقصہ طور پر تمام کاروباری جگہوں پر لاغو ہوتی ہے جہاں ایک یا ایک سے زیادہ مددور کام کرتے ہوں خاص طور پر کم از کم عجرت کے مقرد کرنے میں اس سال جو تنازہ کھڑا ہوا تھا وہ عجرت کی رینج کو مقرد کرنا تھا اس کے وجہ یوں بھی بنتی ہے کہ کم از کم عجرت میں اضافہ یوں بھی بے بانے ہو جاتا ہے کیونکہ اب پچھلے دنوں کم از کم عجرت کے ایکٹ میں نظر ثانی کی گئی تھی تاکہ کم از کم عجرت میں مستقل بونس اور ویل فر بونس شامل کیے جائیں اگلے سال کی کم از کم عجرت کی رینج میں اضافہ اور کم از کم عجرت کے ایکٹ میں نظر ثانی میں مزید حساب کرتے ہوئے پیچید گیا ہیں یہ بڑی احمد کی حامل ہے کہ کارکن خود بھی دیکھیں کہ انہیں کم از کم عجرت مل بھی رہی ہے یا نہیں تارکن وطنوں اگر سالانہ کم عجرت کا مجرد مناسب طریقے سے نہیں اضافہ کی جاتی تو تارکن وطن کو چاہیے کہ وہ اپنے کمپنی کے مطلعہ نظرمو لیبر آفس یا اپنے کربی مائنگلی لیبر سپورٹ سینٹر سے رابطہ کریں ہمارے ایم این ٹی وی کی جانت سے تاکہ وطن سے مطلع حادثہ واقعہ ویڈیو یا خبر کی شکایت وصول کرتے ہیں اگر آپ کو شکایت یا اس طرح کی کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں تو ایمیل یا فون کے ذریعے رابطہ کریں